بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اسلاموفوبیا پارٹ ٹو آج جو ہے وہ ہم ڈسکاس کریں گے جیسے کہ پارٹ ون میں اسلاموفوبیا میں ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ آئے روز اسلام سے اتنی نفرت کیوں ہے اتنا ڈر خوف کیوں ہے اسلام کے بارے میں جو غلط ترجمانی کہہ لیں یا غلط خیالات رکھے جاتے ہیں یہ کیوں ہیں ابتدائی اور بنیادی ہم نے تمام وجوات کو دیکھا آپ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھئے کہ اسلاموفوبیا کی جو کنڈیشن بنتی ہے وہ سارے نان مسلم لوگ ہیں مسلم میں تو کوئی ایسا ہے نہیں جسے اسلام سے ڈار یا خوف ہو یا وہ اس کے خلاف بولے یا اسلام پہ خدا نخواستہ الزام لگائے یہ سارے نان مسلم لوگ ہیں جو کرتے ہیں جنہوں نے نہ مذہب کو پڑھا ہے نہ جن کے پاس اسلام کی سٹڈی ہے نہ جنہیں اسلام کے حقائد کا پتہ ہے اول اور آخر اسلام کی کسی بات سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے پھر وہ اسلام پہ ترہ ترہ کی باتیں بناتے ہیں اسے اس مذہب کا جو ہے تعلق وہ دہشتگردی سے جھوڑتے ہیں کبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ بے گناہوں کو مارنے والا مذہب ہے کبھی کچھ کبھی کچھ لیکن ہم نے جو چیز دیکھنی ہے کہ آج کی دنیا میں اسلاموفوبیا جو ہے وہ بڑا نمائع ہو کے سامنے آیا اسلام سے اتنی شدید نفرت کیوں ہے اس لیے کہ ان لوگوں نے اسلام کا پرابر جو ہے وہ مطالعہ ہی نہیں کیا نہ انہیں پتہ ہے نہ ان کی یہ ضرورت ہے نہ ان سے یہ سٹڈی ہوتی ہے تو لے دے کے جو چیز باقی رہ جاتی ہے وہ ہیں الزامات جو بڑی آسانی سے وہ لگا دیتے ہیں اب آج آئیے کہ اسلاموفوبیا کے جو اثرات ہیں جو اسلام کے خلاف منفی پرابوگنڈا کیا جا رہا ہے اس کو امن زائل کیسے کرنا ہے اس کی سب سے تو بڑی چیز یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ اس بات کا جو ہے وہ پرچار کیا جائے کہ اسلام جو ہے وہ ایک بڑا امن و آتشی والا مذہب ہے یہ امن کا درس دیتا ہے اس کے اندر تو وہی بنیادی بات ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے جس نے ایک شخص کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی اور یہ تو وہ مذہب ہے کہ آپ دریا کے کنارے بیٹے وضو کر رہے ہیں تب بھی آپ زیادہ پانی ضائع نہیں کر سکتے ہیں اگر یہاں تک امن و آتشی ہے تو اس کو جو غلط رنگ دے رہے ہیں جو غلط ترجمانی کر رہے ہیں ان کو امنے کیسے روکنا ہے اول تو انٹرنیشنل فورم پہ آپ دیکھیں کہ آج تک کوئی ایسا فورم ہی نہیں ہے جہاں پہ اسلام کی جو ہے وہ ٹرو پیچر پیش کی جائے مسلمانوں نے پوری مسلط امہ نے جو ہے وہ آج تک مل کر ایک ایسا پلیٹ فارم ہی اجاد نہیں کیا کہ جہاں پہ اسلام کی جو ہے وہ حقیقی تصویر پیش کی جائے ابھی آلی میں آپ نے دیکھا کہ ملاشیہ کے اندر ایک کنفرنس ہونے جا رہی تھی جس میں ٹرکی سعودی عربیہ پاکستان اور تقریباً سارے اسلامی ممالک جو ہے وہ انوائٹ تھے اب ایک نیا پرابلم سامنے آ گیا کہ کچھ مسلم ممالک کے اپنے اپنے جو ہے وہ مفادات ہیں کچھ مسلم ممالک یہ چاہتے ہیں کہ ان کے آتھ میں ہی جو ہے وہ اسلام کی لیڈرشپ رہے وہ ہی جو ہے وہ لیڈنگ رول پلے کریں تو وہ پھر ایک پلیٹ فارم پہ کٹھے نہیں ہو سکے لیکن پروپوزل یہ تھی کہ ایسے اسلامی چینل جوائنٹی لانچ کیے جائیں اسلامی جو ہے وہ جوائنٹی اخبارات لانچ کیے جائیں اور ایسی بہت ساری میڈیا کے اندر جو ہے وہ ایک مضبوط پلیٹ فارم بنایا جائے جہاں سے صرف آپ بنیادی طور پہ پوری دنیا کو بتا سکیں کہ اسلام ہے کیا چیز اس سے جو نفرت کرنے والے ہیں وہ بلا وجہ کرنے ہیں اس پہ جو الزامات لگا رہے ہیں اب یہاں تک تو بات آگی آپ آگے آئیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام سے نفرت کرنے والے بڑے بڑے نان مسلم ہیں جنہوں نے اپنی پوری پوری زندگیاں طاقت جو ہے وہ اس پہ سرف کر دی لیکن ہم ایک ایران کون چیز دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی وہ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں قرآن مجید پڑتے ہیں دیگر جو ہے وہ کتابیں پڑتے ہیں جیسے جیسے انہیں اسلام سمجھ جاتا ہے وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں یہ وہی شخصیات ہیں جو نوجوانی میں جوانی میں ساری زندگی اسلام کے خلاف جو ہے حرزہ سرائی کرتے ہیں لیکن ایک وقت آتا ہے پھر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں اور آج کے اسلاموفوبیا کے دور میں بھی آپ امریکہ کے اندر یورپ کے اندر سکینڈیڈیوین کنٹریز دیگر بہت سارے ممالک ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو جو نان مسلم اس کی سٹڈی کرتے ہیں وہ بڑے آرام کے ساتھ اور بڑے خلوص پیار محبت کے ساتھ جو ہے وہ اسلام کو قبول کرتے ہیں پھر یہ ان کا شکوہ ہی نہیں رہتا کہ یہ مذہب دہشتگردی پھیلا رہا ہے یہ مذہب امن و آچھی کا نہیں ہے یہ مذہب جو ہے وہ دوسروں کو مارنے کا طرص دیتا ہے پھر انہیں بات سمجھ آ جاتی ہے کہ نہیں ساری زندگی جو ہم کہتے رہے ہیں وہ غلط تھا بیسک چیز تو ہے سٹڈی اور امت مسلمہ نے بتائیے کب اس کا پرچار کیا ہے اسلاموفوبیا کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کی ہیں کون سا آج تک ایک دو چار دس پلیٹ فارم بتا دیجئے کہ وہ موجود ہیں کہ جہاں پہ ہم جو ہے وہ صحیح اس کا جو ہے وہ اقیقی روح پیش کر سکیں ٹرو پکچر آف اسلام پیش کر سکیں تو یقیناً یہ اگر جب تک پلیٹ فارم نہیں بنے گا تو پھر جو ہے وہ اسلاموفوبیا جو دن بڑھتا جا رہا ہے پھر ایسے ہی ہوگا اب آ گیا انٹرنیشنل لیول پہ ایسے سکالرز ہوں ایسے مذہبی رینما ہوں جو اس حصر کو زائل کریں جو اقیقت جو ہے وہ ہی ہم نے پیش کرنی ہے نا اسلام تو وہی ہے نہ کسی کے کہنے سے بڑھتا ہے نہ کسی کے کہنے سے گھٹتا ہے وہ جو ایک اقیقی مذہب ہے وہ ہے ہی ہے لیکن اسے پیش کون کرے گا پوری دنیا کو کون بتائے گا اور اب ایک سٹیپ آگے چلیے میں نے پہلے بھی اسلاموفوبیا کے پارٹ ون میں شاید آپ کو بتایا تھا کہ مسلم مالک اور بالخصوص جو تھرڈ ورڈ کے بندے ہیں اگر وہ امریکہ یورپ کسی ملک آسٹریلیا کی مثال لے لیجئے آپ ذرا ان سے بات تو کر کے دیکھیں انٹریکٹر تو کر کے دیکھیں اپنا پورا نام تو بتائیے اور جیسے ہی آپ کا نام سنتے ہیں محمد اور آگے جو بھی نام ہے یا انہیں سمجھ آتا ہے آپ مسلم ہیں تو آپ سے گفتگو ہی نہیں کرنا چاہتے وہ کہتے ہیں کہ یو آر محمد نو 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 سوری یو آر ٹیوریسٹ بس یہ کہہ کہ وہ کالی کا اٹھ دیتے ہیں آپ انٹریکٹر نہیں کر پاتے ہمارے یہ میں نے خود اپنا بہت بڑی دفعہ تجربہ کیا ہے اور پھر میں کامیاب بھی ہوں کامیاب ایسے کہ جب بات چیز چلتی ہے میں انہیں یہ سمجھاتا ہوں کہ آپ کے ایک جملہ کہنے سے کہ یو آر ٹیوریسٹ یور کنٹریز ٹیوریسٹ یا کچھ اور کہنے سے ایسا کچھ نہیں ہوتا آئیے مجھ سے آرگومنٹ کیجئے آپ نے اسلام کو پڑھا ہے آپ نے اس کے سارے جو بنیادی ارکان ہیں احکامات ہیں آپ جانتے ہیں اسے جتنوں سے بھی میرا انٹریکٹو آنان مسلم سے ان کا آلٹی میٹ جواب تھا نہیں تو پھر جب پوری مذہب پہ بھی بنیادی طور پہ جو موٹی موٹی چیزیں ہیں جب ان پہ گفتگو ہوتی ہے انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ آپ کی ٹوٹل وے آف تھنکنگ رونگ ہے آپ غلط جو ہے وہ اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں پھر انہیں بات سمجھاتی ہے کہ اوہو یہ تو ہم ون وے ٹریفک کی چلائی جا رہے ہیں ون وے ٹریفک تو بس جا رہی ہے جا رہی ہے اس نے واپس تو کبھی لوڈ کے اپنی منزل پہ آنا نہیں ہے تو ون وے ٹریفک والوں کے کیا کہنے وہ تو بس اپنی بات ہے چلائی رکھتے ہیں دبائی رکھتے ہیں اب جو مسلم امہ کے اندر بالخصوص میں تمام نوجوان لڑکوں سے لڑکیوں سے اور مردوں اور عورتوں سے یہ کہنا چاہوں گا یہاں پہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اندر وہ ایبلٹیز پیدا کیجئے ان لوگوں کو کنونس کیجئے ان سے بات کرنا سیکھئے جب وہ آپ پہ ایک دم سے سوالات کی بچھار کر دیتے ہیں تو پھر آپ کے پاس اتنا نالج ہونا چاہیے کہ بڑے آرام تعمل اور بڑے سٹرانگ وے سے آپ انہیں کنونس کر سکیں یاد رکھئے کبھی بھی جنگ و جدل سے تلوار سے کسی چیز سے جو ہے وہ ہم اسلاموفوبیا کا اثر زائل نہیں کر سکتے سب سے جو مجھے بیسٹ چیز لگتی ہے جو میرا اپنا ذاتی ایک اپینین ہے کہ آپ نے دلائل سے سٹارٹ کرنا ہے آپ نے ٹیبل ٹاک کرنی ہے آپ نے انہیں حقیقتیں بتانی ہے جو جو منفی پرپوگنڈا ہے منفی باتیں گھڑی گئی ہیں اس کو ختم کرنا ہے اور مجھے میں وانس اگین آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے کیونکہ میرے سوشل میڈیا پر رونڈ ابوٹ ٹو تھوزن کے قریب جو ہیں وہ دوست ایڈ تھے تو جب بھی ان سے بات ہوئے ان کا سب کا یہی آرگومنٹس ہوتا ہے پھر مجھے جب بھی موقع ملتا ہے وہ میرے یہاں اپنے ملک میں جب آتے ہیں تو میں ان سے انٹریکٹ کرتا ہوں کیا آپ نے یہاں پہ کوئی دہشتگرد دیکھا ہے کیا آپ یہاں گھوم پھر رہے ہیں میرے ملک میں آپ سیف ہے نا کیا آپ نے کسی کے ہاتھ میں گولہ بارود رائفل دیکھی ہے تو ان کا جواب ہوتا ہے نہیں ہم تو یہاں پیس فولی آئے ہیں گھوم پھر رہے ہیں مزے سے ہیں وزٹ کر رہے ہیں تو پھر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جب آپ ویسٹ کے اندر جاتے ہیں تو آپ یہ پرپوگنڈا جب سنتے ہیں جی اسلام تو بڑا خدا نہ خاصتہ غلط مذہب ہے دہشتگردی سے تعلق جوڑا جاتا ہے اور بہت سی باتیں ہیں تو وہ پھر ماننے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہتے ہیں یہ ایک منفی پوگنڈا ہے لیکن پریکٹیکل یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ وہ آتے ہیں نادرین ایریاز میں آتے ہیں اسلام آباد کے اندر آتے ہیں شمالی علاقہ جات میں تو لائنے لگی ہوئی ہیں فارنرز بے انتہا آتے ہیں کیپٹل میں آتے ہیں اور بہت سی جگہیں ہیں لیکن ان سے انٹریکٹ کون کرے ہمارے ہاں بھی بہشندوں کا یہ آل ہے کہ کوئی نہ انہیں ہلو آئے کہنے کو تیار ہے نہ ان سے سلام دعا لینے کو تیار ہے نہ انہیں بطور آپ کے ملک میں وہ لاکھوں روپے خارج کر کے یہاں آئے ہیں بے شک وہ کسی ملک سے بھی ہیں بے شک وہ نان مسلم ہیں امریکہ سے ہیں یورپ سے ہیں ہمیں کیا لینا دینا لیکن آپ انہیں ویلکم تو کریں انہیں اچھے طریقے سے بلائیں وہ آپ کے ملک میں آئے ہیں اور آپ اس وقت اپنے ملک کے جو ہے خود سے سفیر ہوتے ہیں اور میرا تو شروع سے یہ طریقہ کار آ رہا ہے جہاں بھی مجھے وہ ملے میں انہیں ہیلو آئے کرتا ہوں ویلکم کرتا ہوں انہیں اچھے طریقے سے ان سے انٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور یہ دو تین سوالات تو میں ضرور پوچھتا ہوں کہ آپ نے میرے ملک کو کیسا پایا آپ یہاں پہ محفوظ ہیں آپ کو کہاں پہ آپ مجھے بتائیے دہشتگردی نظر آ رہی ہے اسلام تو پیار والا مذہب ہے امن و آدشی والا مذہب ہے اور اس کی ایک آخری مثال دے کہ میں بات کو ختم کروں کہ ابھی جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری مشہور مثالیں ہیں ایون ریڈلی جو ہیں جنہوں نے ایران کے اندر کم کے اندر اسلام قبول کیا تھا جن کا نام مریم تھا ان کے واقعے نے پوری دنیا میں شورت پائی وہ بھی تو پہلے نان مسلم تھی اسلام کے خلاف تھی لیکن کم کے اندر زیارت پہ وہ کھڑی تھی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے پھر وہ باہر آئیں تو انہوں نے کسی سے پوچھا کہ مجھے بتائیے یہ کلمہ کیسے پڑا جاتا ہے جس سے انسان اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اس کے بعد ان کا نام مریم پڑا پھر انہوں نے بہت ساری اسلام کی باتیں بنیادی سیکھیں بتائیں اس کو پھیلایا اسی طرح وہ کنیڈا کی جو بائیکر ہیں جو ہر سال پاکستان بلکہ پورے بائیک پہ انہوں نے جو ہے کنیڈا سے پاکستان تک سفر کیا پوری دنیا پاکستان کے تمام شہروں کا سفر کیا تو وہ تو کہتی ہیں ان سے زیادہ پیارے لوگ ہی کوئی نہیں ان سے زیادہ پیارا مذہب ہی کوئی نہیں ان سے زیادہ پیارا کلچر ہی کوئی نہیں کیونکہ انہوں نے جب پریکٹیکل ہی آ کہ یہاں دیکھا لوگوں سے انٹریکٹ کیا ان سے ملیں ان سے بات چیت کی پھر ان کا تو یہ سارا اسلاموفوبیا کا سر جاتا رہا اور اب ان کے بارے میں بھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے بھی شاید اسلام قبول کر لیا ہے اور آئے دن آئے دن یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے وہی لوگ جو اسلام سے نفرت کرتے ہیں جو اس کے خلاف ترہ ترہ کی باتیں بناتے ہیں جو اس کا تعلق اس مذہب کا پتہ نہیں کہاں کہاں جھوڑتے ہیں پھر ایک دن آتا ہے وہ بڑے آرام اور پیار سے اسلام قبول کر لیتے ہیں رہ گی بات کے انٹرنیشنل سطح پہ امت مسلمان نے جو ہے وہ ایک لازمن ایسا پلیٹ فارم بنانا ہے کہ جہاں پہ ہم بتا سکیں کہ اسلاموفوبیا جو آپ اسلام سے ڈر رہے ہیں خوف کر رہے ہیں نفرت کر رہے ہیں سپیلزامات لگا رہے ہیں یہ ٹوٹل آل ان آل غلط ہے اور پھر ہر مسلمان نے ہر بندے نے جو ہے یاد رکھی اپنے اندر اتنی صلاحیتیں پیدا کرنی ہے اسلام اگر کسی کو متاثر کر سکتا ہے تو نہ وہ تیب تلوار سے نہ وہ بار بار پڑھ کے سنانے سے صرف اور صرف ایک چیز مسلم اور نان مسلم کے درمیان کیا رہ جاتی ہے جو نان مسلم کو بڑا جو ہے اس پہ اثر کرتی ہے وہ ہے مسلم کا عمل اس کا کردار اس کا پریکٹیکل وہ اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ نان مسلم جو ہے وہ ماننے پہ مجبور ہو جائے کہ یس یو آر دا رائٹ مین یہ ہم نے اپنے عمل سے ظاہر کرنا ہے کتابوں کے اندر سب کچھ ہے بڑے بڑے خوبصورت احکامات ہیں بڑے بڑے خوبصورت بحثیں اور دلائل ہیں ان سے جناب وہ قائل نہیں ہونے والے ہاں رہ گی بات بنیادی طور پہ آپ جب بھی انٹریکٹ کریں آپ ان کے مذہب کا بھی اترام کریں ان کے مذہب کے متعلق بھی آپ کے پاس بنیادی معلومات ہونی چاہیے یاد رکھیے آپ سے بڑے تیز و تند سوالات ہوں گے اور اگر آپ سیٹسفائی نہ کر پائے تو پھر یاد رکھیے آپ جو ہے وہ اسلاموفوبیا کا اثر زائل نہیں کر سکتے اس کے بعد آپ بینگے پریکٹیکل مسلم اتنے اچھے ہونے چاہیے کہ پھر آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ ساری بات انہیں سمجھا سکیں اور انٹرنیشنل فورم پہ جب تک کوئی پلیٹ فارم نہیں بنتا حالات ایسے ہی رہیں گے اور باقی رہ گیا ہر مسلم کو وہ چاہے کسی بھی خطہ یار سے ہے اس کو یہ اپنے عمل سے ثابت کرنا چاہیے کہ میں ہر طرح سے ایک کمپلیٹ گوڈ مسلم ہوں تو امید ہے دوستو کہ یہ ٹاپک آج کا بھی آپ کو پسند آیا ہوگا اور اسلاموفوبیا کے حوالے سے جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو بھی سمجھنے میں مدد ملی ہوگی اپنا خیال رکھئے گا آپ سے پھر ملکات ہوگی ملی ہوگی ملی ہوگی